موسیقی سامت پر گارڈ آف آنر پیش آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے چینی وزیراعظم کی ملاقات گرم جوشی سے مسافہ کیا گوادر انٹرنیشنل ائر پورٹ کی تقویل اہم سنگمیل ہے چینی وزیراعظم لی چھیانگ کہتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی ایکسچینج کا مہایدہ بھی ہوا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کردار ادا کرتا رہے گا وزیراعظم شہباز شریف بولے دو طرفہ مہایدے دوست ممالک میں نئے باپ کا اضافہ ہے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی دو روزہ کانفرنس کا آغاز کل ہوگا مہمانوں کی آمد جاری روسی وزیراعظم بھارتی وزیر خالجہ اور ایرانی نائب صدر وفوت کے ساتھ شرکت کریں گے بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان سمیت دیگر ممالک وزیراعظم کانفرنس کا حصہ ہوں گے پھر فاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے پاک فوج سمیت دیگر سیکیورٹی فورسز کے دستے تائناپ میٹرو بس ستر اکتوبر تک موطل شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا اہم شہرہوں کو روشنیوں، خیر مقدمی بینرز اور موڈل سے سجا دیا گیا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے اعتمن ہو یا نہیں تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مقصود عدالت چاہیے بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درامت کروں گی تو ہم اپنے وعدے کو بھول جائیں یہ کامپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں عدالتی اصلاحات ہر صورت لائیں گے مصاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھواتا کرنے کے لیے تیار نہیں بلاول بھٹو کا اعلان کہا جو مجھ سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ پیچھے ہٹ جائیں ملک میں انصاف کا نظام نہ انصافی کا نظام بن چکا ہے انصاف کے لیے عام عدالت کے ساتھ مخصوص عدالت چاہیے ایکسپر لکھا کسی فرض سے متعلق اپنی ذاتی رائے کو آئینی عدالت پر ہاوی نہ ہونے دیں پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے جلاس میں ہنگا مارائی کے باعث آئینی ترامین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا اجلاس میں ملولی اور عمر ایوب کے درمیان تلخ کلامی این پی رہنما نے برشتہ گوھر کے لاوہ پی ٹی آیا رکین کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا عمر ایوب غصے میں آگئے بولے ہم سنجیدہ ہیں تو یہاں آئے ہیں این پی کی وفاقی آئینی عدالت کی حمایت صوبائی آئینی عدالت کی مخالپت خیبر پکتون خواہ کا نام صرف پکتون خواہ کرنے کا مطالبہ اگلی بیٹھک ستر اکتوبر کو لگے گی ایک لمبی چھوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں کافی اب مہاہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہے اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ آئینی ترامین پر کافی حد تک ہم آہنگی ہو چکی ہے کسی بھی آئینی ترمیم میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو اس پر اختلاف ہوتا ہے حکومتی مساودہ مان لیتے تو شخصی آزادی ختم ہو جاتی سربرا جی ایو آئی کی ایک بار پھر پی ٹی آئی سے احتجاج پاکھر کرنے کی اپیر اس وقت پاکستان میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں گیس آئے ہوئے ہیں اور ایک ضروری ہے پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ میں ہے کہ اس وقت نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پھر اپنی پروٹیسٹ کو کوسپون کریں تحریک انصافنے کا لحتجاج مواخر کرنے کا اشارہ دے دیا علی زفر کی آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ وید آمر زیا میں گفتگو کہا دنیا بھر سے مہمان اسلام آباد آ رہے ہیں قومی مفاد کے پیش نظر کل کا احتجاج مواخر کر سکتے ہیں اس حوالے سے فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا پروگرام رات دس بجے نشر کیا جائے گا علی امین گھنڈاپور نے کہا احتجاج کے لیے ہماری تیاری زبردست ہے وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوھر کو باری پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی نہیں کرائی تھی ترجمان وزارت داخلہ نے تردید کر دی کہا محسن نقوی نے درخواست کا جائزہ لینے کا کہا تھا اتا تارڑ بولے پی ٹی آئی کا اعلان دھمکی کے سوا کچھ نہیں ساتھ وفیق نے پی ٹی آئی رہنماوں کی ان کا قائد سے ملاقات کرانے کا مشورہ دے دیا ٹی پلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں آئینی ترمیم پر شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق شیری رحمان کہتی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آئینی مسوڑے پر احتمال میں لے رہے ہیں کراچی میں ڈینگی، ملیریا، چکنگونیا، پنجے گانڈے لگا عباسی شہید اسپتال میں یومیاں دیڑھ سوہ سے دو سوہ مریض رپورٹ ہونے لگے جناہ اور سویل اسپتال میں بھی یومیاں پچاس پچاس مریضوں کی آمد صوبے میں چکنگونیا کے ایک سو ترپن کیسز کی تصدیق کے پی میں ڈینگی متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار سے زائد ہو گئی راولپنڈی میں مزید ستاسی افراد میں ڈینگی کی تصدیق بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پچپن سالہ خاتون کو سڑک کنارے کھینچ لائی ملتان کی باہمت خاتون تلت گھر کی گاڑی کھیچنے کے لیے ڈھابا ہوتل جلا رہی ہے بلٹن میں شامل ہے خصوصی رپورٹ موسیقی